اتمام نور قرآن کی دو آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام ضرور کرے گا سورہ التوبہ آیت بتیس سورہ الصف آیت آٹھ یہاں نور سے مراد معرفت ہے یعنی اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اعلی معرفت کا حصول انسان کے لئے ممکن ہو جائے گا معرفتِ الٰہی بلا شبہ دین میں سب سے بڑا مقصود ہے معرفت کے لئے ہمیشہ فریمورک درکار ہوتا ہے جیسا فریمورک ویسی معرفت مطالعہ بتاتا ہے کہ قدیم زمانے میں معرفت کے موضوع پر غور و فکر کے لئے صرف روایتی فریمورک دستیاب تھا یہ فریمورک بلا شبہ مفید تھا لیکن وہ رب العالمین کی کامل معرفت کے لئے کار آمد نہ تھا اللہ نے حالات میں تبدیلی کر کے انسان کو ایسے فریمورک تک پہنچایا جو معرفت کے حصول میں تکمیل کا کام کرے یہ تکمیلی فریمورک وہی ہے جس کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک فریمورک کہا جاتا ہے مثلا پانی فطرت کا ایک ظاہرہ ہے پانی پر غور و فکر کر کے انسان معرفتِ الٰہی تک پہنچتا ہے قدیم زمانے میں روایتی فریمورک کے تحت آدمی صرف پانی کے ظاہری پہلوں کو لے کر سوچ پاتا تھا اس طرح انسان پانی کی نعمت کو جانتا تھا لیکن پانی کے اندر جو عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں ان سے وہ بے خبر تھا موجودہ زمانے میں پانی کے سائنسی متعلے سے اس کے بارے میں سمندری معلومات حاصل ہوئی ہیں دو گیسوں کے ملنے سے پانی کا بننا بارش کے بعد پانی کا سمندروں میں جمع ہونا سمندری پانی میں پریزرویٹف کے طور پر نمک کا شامل ہونا پھر سورج کی گرمی سے پانی کا بھاپ میں تبدیل ہونا پھر فضا میں جا کر اس کا بادل کی صورت اختیار کرنا پھر زمین کی کشش سے بادل کا بارش کی صورت میں زمین پر برسنا وغیرہ ان معلومات نے پانی کے بارے میں ایک عظیم سائنٹیفک فریمورک انسان کو دیا ہے جس پر غور کرنے سے معرفت خداوندی میں بے پناہ حد تک اضافہ ہوتا ہے الرسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس مولانا وحید الدین خان